اسی طرح سے محرم میں لوگ چونگے بناتے ہیں یہ کونسا چاند والا فوڈ اسلام میں آیا چونگے اور روٹ بناتے ہیں اور کھچڑا بناتے ہیں اور محرم کے دن شربت تقسیم کرتے ہیں شربت میں کوئی برائی نہیں ہے نہ چونگے میں کوئی برائی ہے لیکن چونگے کا محرم سے کیا تعلق ہے آپ محرم کو چونگے بنا رہے آپ اور روٹ بنا رہے آپ اور آپ کو پانی پلانا ہے گھر میں باپ کو پانی مانگا تو جا کے پلاو سارے گاؤں کو پلا رہے ہیں باپ مانگتا کوئی پانی پلا تھا نہیں اس کو ہے کہ نہیں پانی لے کے آ رہے ہیں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں آپ کے دو دو ہیں جوڑی سے ہیں جا کے لینے نہیں آتا میں فوٹ بول کھل کے تھک کے آیا ہوں اب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو باپ کی تو کبھی خدمت نہیں کرتا ہے لیکن محرم کی دن کیا کر رہا ہے شربت پلا رہا ہے کوئی کہے کہ نہیں میں باپ کو پلاتا ہوں میں کر سکتا ہوں کیا محرم کی دن کان سے بھائی پانی پلانے کا کان سے سسٹم آیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھایا کہ جو روزہ دار کی افطار کرا دے اس کو یہ سواب ہے ایسا کسی نے کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فلان کی شہادت کے دن کسی کو پانی پلائیں گے تو سواب ملے گا ایسا ہے نہیں ہے مستقلا کسی دن کو منتخب کرنا کسی نیکی کے لیے اور اس کو ایک رسم بنا لینا یہ بیدات ہے تو محرم کے دن یہ شربت پلانا کھچڑا کھلانا یہ سب خرافات ہیں تو جو آدمی واقعی کھاتا ہے اس کو محرم کی وجہ سے نہیں کھا رہا وہ بھی پرحیس کرے وہ بھی پرحیس کرے ایسے کھچڑا بنا کے کھا رہے ہیں اب گیا کوئی آدمی ہو ارے آپ لوگ بھی کھچڑا محرم کی وجہ سے نہیں یاد آیا تو بنا لیا آرے آج بھی تو مت بنا تو ان کی تائیب کیوں کر رہا ہے لوگوں کو شک شبہ میں کیوں یعنی مبتلا کر رہا ہے تو ہم کو اس سے بھی پریس کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلان صاحب تو کھچڑا بناتے ہیں تو توہید والے وہ بیدت سے بچتے ہیں تو وہ بنایا تو کچھ تو ہوگا تو پبلک ابھی بھی چاہے کتنی ہی تقلید سے نکلے کچھ نہ کچھ جراسیم باقی رہتے ہیں ہی تقلید تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یعنی دین جانتے ہیں اور سنت پر عمل کا محتمام کرتے ہیں جن کی تمنہ ہے کہ دین پر جئے دین پر مرے تو ان کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں کہ موافقت ہو جائے وہ بچیں اس طرح کی چیزوں سے تو کھچڑا وغیرہ بنانا بھی اسلام میں محرم کے دن نہیں ہے آپ کو کھچڑا کھانا ہو یا کھچڑی کھانا ہو آپ کو روڈ کھانا ہو یا روٹی کھانی ہو آپ کبھی بھی کھاؤ آپ کے دن بناو آپ روڈ بناو ڈبا بر کے بناو سال بر کھاؤ آپ لیکن این محرم کے دن یا کسی اس طرح کی توہار کے دن آپ یعنی اس طرح کی چیزیں کرنے سے پرحیس کرو تاکہ لوگوں کو غلط چیز عام نہ ہو عام نہ ہو موسیقی موسیقی